بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو نوے کو منایا گیا تھا اس سے صرف چند ماہ پہلے مقبوضہ جمہو کشمیر کے مسلمانوں کی ازادی کے لیے جدوجہہ شروع ہوئی تھی یہ وہ دن تھے کہ جب مجاہدین ازادی جوک در جوک کنٹرول لائن سے ازاد خطے میں داخل ہو رہے تھے یہ وہ نوجوان تھے جو ہندوستانی فوج کے آئے دن کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے انہیں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی میوسی ہی ملی مقبوضہ کشمیر زمین پر مجود ان خطوں میں شامل ہے جہاں کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہے وہاں کے باسی استبدادی کوتوں کے شکنجے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ازادی کے حصول کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں مقبوضہ وادی میں بارتی قبضے کو ستر سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس دوران کون سا انسانیہ سوز سلوک ہے جو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا بارتی افواج آئے روز درندگی کا کوئی نہ کوئی نیا کھیل رچانے میں مصروف ہیں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے مصوم بچوں کو یتیم اور اپاہج بنایا جا رہا ہے لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دنیا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپین کہلوانے والے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں جبکہ بارت سیکولیرزم اور جمہوریت کا چوگا پہنے وحشت کا کھیل کھیلے جا رہا ہے بھارت تو پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدام سے اپنے تائیں مسئلہ کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ بنا چکا ہے لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل براکس ہیں بھارت کا یہ فیصلہ کشمیریوں کو کسی صورت قبول نہیں وہ صرف اور صرف بھارتی استبداد سے ازادی چاہتے ہیں ازادی سے کم کچھ نہیں کشمیری عوام ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان اخلاقی سفارتی لحاظ سے ان کے ساتھ ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک انہیں ازادی مل نہیں جاتی بھارت اور دنیا کو اس بات کا ادراد کر لینا چاہیے کہ اس مسئلہ کشمیر کا بہترین حل استصواب رائے ہے اور اس پر عمل اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں کو ازادی سے ان کی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے اگر اس میں تساحل بڑھتا گیا تو مودی سرکار کی کشمیر میں زیادہ سے زیادہ ہندووں کی عبادکاری کی پالیسی صورتحال کو مزید پچیدہ بنایا سکتی ہے اس لیے پاکستان کو عالمی برادری کو اس بات پر تیار کرنا چاہیے کہ وہ بھارت کو جلد جلد مسئلہ کشمیر استصواب رائے کے ذریعے حل کرانے پر آمادہ کرے کیونکہ اب یہ مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے کرفیو نافذ ہوئے ایک سو اسی سے زائد دن گزر چکے ہیں کشمیری زندگی کی تمام بنیادی ضروریہ سے محروم ہیں یہ صورتحال پانچ اگز دو ہزار انیس سے جاری ہے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر دی تھی ہندو قوم پرست حکمران جماعت بارتیا جنتا پارٹی بے جی پی کی قیادت میں بارتی پارلیمنٹ نے جمہو اور کشمیر کا ریاست ہونے کے خلاف بل بھی منظور کر لیا تھا اسی طرح مقبوضہ کشمیر کو بارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر ایک کے تحت ملنے والی سیاسی خودمختاری اور جائداد رکھنے کے حقوق کی حصیت کو بھی واپس لے لیا گیا تھا اسی تبدیلی سے غیر کشمیریوں کو کشمیر میں جائداد خریدنے کی آزادی مل گئی تھی گویا کہ بارتی حکومت کے اس فیصلے کو اس وقت کموں بے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے کا ایک اور واضح مقصد یہ بھی ہے کہ وہاں غیر کشمیری بارتی ہندووں کو عباد ہونے کی آئینی اجازت دی جائے تاکہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل کر بارت پر استصواب رائے کی لٹکتی تلوار کا اثر زائل کیا جا سکے جیسا کہ ان فیصلوں کے بارے میں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بارتی حکومت کے فیصلوں کا سٹریٹیجک ٹیکنیکل یا آئینی پہلوں سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ایک نظریاتی پوزیشن ہے یہ ہندو راشٹر سے جڑی ہوئی پوزیشن ہے جس کا مقصد مسلم اکثریت کو بے اختیار کرنا ہے اور اسے ایک علامت کے طور پر پیش کرنا اور بارت عبادکاری ثقافت اور نظام زندگی میں تبدیلی لاکر مقبوضہ آبادی کو اپنے مفادات کے رنگ میں رنگ سکے محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ تقسیم پاکستان کے وقت کانگریسی ملہ تو بھارت میں ہی رہے لیکن ان کی اولاد تقسیم ہو کر آدھی بھارت اور آدھی پاکستان آگئی پاکستان میں ان ملہوں کی اولاد پروان چڑھتی رہی جو کہ کھاتی تو اس ملک کو رہی یہی سیاست کر کے مالی مفادات حاصل کرتی رہی لیکن اسی پاکستان کی پیٹھ میں چھوڑیاں بھی گھومتی رہی جب بھی موقع ملتا بھارت کو اپنا پتا پرمیشور بنانے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ کشمیر پاکستان ہے پاکستان کشمیر ہے کشمیر پاکستان کی شار رگ ہے پاکستان کے بغیر کشمیر ایک ایسا لینڈ لاکڈ ملک ہوگا جس کی اپنی کوئی حصیت نہیں ہوگی لیکن افسوس صد افسوس ہمارے حکمران بارتی ایاریوں مکاریوں چال بازیوں اور گرگر کی طرح رنگ بدلتی پالیسیوں کو اب تک سمجھ ہی نہ سکے اور بار بار بارت سے دوستی اور پیاروں محبت کے پینگیں بڑھانے میں ناکام کوشش کرتے رہے کہتے ہیں کہ سیاست کے کھیل میں ایک فریق کی جیت اور دوسرے کی شکست ہوتی ہے بعض مقابلے برابر بھی رہتے ہیں اور ہر فریق کو ایک ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کوئی بھی شکست خردہ نہیں کہلاتا لیکن بعض کھیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو طاقتور اور کمزور کے درمیان کھیلے جاتے ہیں جس میں کمزور کی کامیابی کے باوجود اصل وطع طاقتور کی ہوتی ہے ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری کوئی عزت نہیں کوئی وقار نہیں کوئی آن بان شان نہیں کیا ہم نے دل و دماغ میں بھارت کا غلبہ اور برطری کو تسلیم کر لیا ہے کیا ہم نے مان لیا ہے کہ وہ ہماری عزت و نفس مجروع کرتا رہے گا ہمارا گلہ گونڈتا رہے گا اور ہم اف تک نہیں کہیں گے کیا ہم نے انگریز کی غلامی سے ازادی حاصل کر کے خود کو ہندو بنیے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے یہ سچ ہے کہ موجودہ دور میں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں یہ بات دوسری دنیا کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اس فارمولے نظریے آئیڈیا اور تھیوری کو پاکستان بھارت پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا بھارت پاکستان کو قریب آنے کا موقع اس وقت ہی دیتا ہے جب اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے وہ تجارتی سفارتی معاشی اور سپورٹس ڈپلو میسی کی باتیں کرتا ہے ویزا میں نرمی لانے کے فریب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ راستی کھولو تجارت شروع کرو ثقافتی اور تجارتی وفود کا تبادلہ کرو ساتھ مل کر ناچو ساتھ مل کر گاؤ پھر ہوتا یہ ہے کہ سرحدیں کھول دی جاتی ہیں بھارتی وی آئی پی شخصیات اور شہری بڑی دداد میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں پیار محبت دوسری اور امن کا پرچار کرتے ہیں امن کی فاختائیں اڑائی جاتی ہیں چھوٹے بڑے بھائی کے راگ لاپے جاتے ہیں لیکن پیاروں محبت کی پنگوں کے پیچھے بھارت کی نیک نیتی نہیں بلکہ دوسری کی آر میں پاکستان کی پیٹ میں چھوڑا گھومپنا مقصود ہوتا ہے اور ہم بولے بادشاہ چلاک اور آیار دشمن کی چالوں میں آ کر اس کی ہر بات ہر وعدے کا یقین کر لیتے ہیں چانکیا کو تلیہ نے کہا تھا کہ جو ڈر جائے اسے ہمیشہ کیلئے ڈرائے رکھو اور جو نہ ڈرے اس سے ہمیشہ ڈرے رہو چانکیا کا یہ کال بھارت کی نفسیات بھی ہے اور دفائی پالیسی بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پہلی بار ہندو نفسیات کو سمجھتے ہوئے بھارت کے خلاف دفائی انداز اپنانے کی بجائے جارہانہ سٹائل اپنایا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے کے اقدام کے بعد بھارتی ہائی کمیشنر کو ملک بدر کرنے تجارتی معاہدوں پر نظر سانی کرنے اور مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے جانے کا فیصلہ کیا عمران خان کی اس پالیسی کی بدولت بھارتی حکام کو یہ بات یقینی طور پر سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت کو ختم کرنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ بیٹھے تھے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بار